قرآن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نازک وقت میں دنیا کے سامنے پیش فرمایا جبکہ ہر طرف تاریخی جہالت کی حکمرانی تھی اخلاق اور انسانیت کا جنازہ نکل چکا تھا بت پرستی کا ہر طرف زور تھا قرآن نے ان تمام گمراہیوں کو مٹایا جو دنیا پر کئی صدیوں سے چھائی ہوئی تھی قرآن نے دنیا کو اعلی اخلاق کی تاریم دی دینیات کے اصول اور علوم و حق و حقائق سکھائے ظالموں کو رحم دل اور وحشیوں کو پریزگار بنایا اگر یہ کتاب شائع نہ ہوتی تو انسانی اخلاق تباہ ہو جاتے اور دنیا کے باشندے برائے نام ہی انسان رہ جاتے غیر قوموں کے مفکرین دین اسلام کے گہرے اور سنجیدہ مطالعے کے بعد مسلمانوں کو دعوت دے رہی ہیں کہ خدا اور اسلامی اصولوں کے آئندار بن کر زندگی کے میدان میں آئیں پیچین و پریشان ہار انسانیت کے لیے عالم گیر امن سکون کا راست بازی صداقت کا اور اخلاص و ہمدردی کا خدای پیغام پہنچائیں اگر آج بھی دنیا بھر کے مسلمان غفلت کے پردے چاک کر کے کھلے میدان میں آئیں اور اسلام کی اصولوں پر عمل کریں تو ساری دنیا کا مذہب اسلام ہو سکتا ہے سہرائے عرب میں جو ہیرہ چمکا تھا اس نے نگاہوں کو خیرہ کر دیا تھا آج اس کے چمکتے دمکتے اصولوں پر گرد و غبار جم گیا ہے اگر اس گرد و غبار کو دور کر دیا جائے تو وہ اپنی چمک سے سارے عالم کو مسحور کر سکتا ہے اور ساری دنیا اس کے سامنے اپنی آنکھیں بیچھا سکتی ہے اور وہ حقیقی اسلام جس کی آج ساری دنیا متلاشی ہے اور محتاج ہے اگر وہ کہیں موجود ہے تو قرآن کریم میں حادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں اور اصحابہ کرام کی باق زندگیوں میں لہذا اشد ضرورت ہے اس عمر کی کہ مسلمان قرآن کریم کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں دینی تعلیم کا مناسب انتظام اور احتمام کیے بغیر دین کا ذوق اور دین کا فہم پیدا ہونا ناممکن ہے اس لئے ہمارا اولین فرض ہے کہ آنے والی نسلوں کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرائیں کہ کوئی ایسا معقول نظام تعلیم میں مرتب کریں جس کے مطاعت ہم اپنے بچوں کو مخصوص اوقات میں خالص دینی تعلیم دلا سکیں مجھے یقین ہے کہ اگر موجودہ حالات کی روشنی میں قوم دین و تعلیم کی اہم ترین تقاضے کو صحیح جذبے کے ساتھ حل کرنے میں کامیاب ہو گئی تو آئندہ نسل خالق مخلوق کے حقوق کو صحیح پر ادا کرنے کے قابل ہو جائے گی اور اس اعتبار سے دیانتداری امن پسندی اور ملک و سماج کی مخلص دردمند اور خیر خواہ بن جائے گی اس لیے کہ اسلام جو باتیں اسے سکھلائے گا وہ اس نوعیت کی ہوں گی کہ کوئی مسلمان انسانی برادری کے کسی شخص کا دل اس کے مخصوص مذہب یا خیال کی توہین کر کے نہیں دکھا سکتا اور نازد میں کوئی ایسا کام کر سکتا ہے جو انصاف سے دور ہو کیونکہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کسی قوم کی دشمنی تم کو اس آیت پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف کو خاد سے دے دو تمہیں ہر حال میں انصاف ہی کرنا چاہیے یہی بات پریزگاری سے قریب ہے انسانی برادری کا کوئی شخص اگر پڑوس میں رہتا ہو تو پڑوس ہونے کے اعتبار سے اس کا وہی حق ہے جو کسی مسلمان کا حق ہے ہر انسان ہم دردی اور رحم کا مستحق ہے حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا صدقہ خیرات میں زکاة کے علاوہ مسلمانوں کے علاوہ انسانی برادری کا ہر شخص حق دار ہے بشرتی کا وہ امداد کا مستحق ہو حقائد اور عبادات کے بعد اسلام میں اخلاق کی بے حد اہمیت ہے حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اخیارک تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں قیامت کے درازوں میں حسن و خلق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہ ہوگی حسن و اخلاق والا اپنے حسن و خلق سے ہمیشہ کے روزہ دار اور نمازی کا درجہ حاصل کر سکتا ہے ایک اور جگہ اللہ پاک نے فرمایا کسی بندہ کا ایمان پورا نہیں ہوگا جب تک وہ جھوٹ کو ہر طرح سے نہ چھوڑ دے یہاں تک کہ مزاق اور جھگڑے میں بھی اگرچہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس میں امانت نہیں جس اس میں امان نہیں جس سے دیانت داری اور امانت کی جو بے حد اہمیت اسلام میں ہے وہ ظاہر ہوتی ہے حدیث شریف میں صاف صاف نظر آتا ہے کہ اصلی مسلمان وہ ہے جو اپنے تمام معاملات میں سچا ہو اماندار ہو اماندار ہو اور وعدے کا پکا ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر دین کا ایک خاص خلق ہوتا ہے اور اسلام کا خاص خلق جہاد ہی ایک اور موقع پر اللہ پاک نے فرمایا حیابی ایمان کا ایک شاخ ہے مسلمان نہ تانہ دیتا ہے نہ لانت بھیجتا ہے نہ بدزبانی کرتا ہے اور نہ گالیاں بکتا ہے ان کے علاوہ جن برائیوں کو دور کرنے کی ہدایت ہمیں اللہ کی کتاب میں اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملتی ہے ان میں سے کچھ بہت اہم برائییں یہ ہیں جھوٹ بولنا وعدہ خلافی کرنا دغابازی کرنا تحمت لگانا خوش آمد کرنا کنجوسی کرنا لالچ کرنا بے ایمانی چوری نابطول میں کمی رشوت لینا اور دینا سود لینا اور دینا شراب پینا خصہ کرنا کسی کو دیکھ کر جلنا اترانا دکھلاوے کے کام کرنا فضول خرچی وغیرہ مومن کی زندگی مومن کی زندگی ان جیسے تمام عیبوں سے بلکل پاک ہونی چاہیے مومن دنیا میں نیکی کے مومن دنیا میں نیکی کا پیامی ہے نیکی پھیلانا اور برائی مٹانا اس کا کام ہے اگر خود اس کے دامن میں بد اخلاقی کی گندگیاں لگی ہوئی ہیں تو وہ برائی سے جنگ کرنے کے لیے اللہ کا صفحہ کیسے بن سکتا ہے اس طرح کی زندگی کے ہر شعبہ کے لیے پاکیزہ تعلیمات اسلام میں پائی جاتی ہیں